ذریعی ایک تفاقہ ذکر ہے کہ زید بن اسلام رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ گھست سالی تھی لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے حضرت عبراہیو اسلام بھی وہاں پہنچ گئے مگر اس پج بخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئیں درکے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کے گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے آئے گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے تو آپ کی بیوی صاحب حضرت سارہ اسلام اٹھیں اور بوریوں کو کھولا تو امدہ اناج دونوں سے برامت ہوا تو آپ نے کھانا تیار کیا جب حضرت عبراہیو اسلام اٹھے تو کھانا تیار تھا پوچھا اناج کہاں سے آیا ہے تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ جو بوریاں آپ پھر لائے تھے انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرح سے برکت اور اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے نمرود اسلام کے پاس فرشتہ بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس فرشتے نے آ کر ان کو توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ نے بلایا لیکن یہ پھر ہی منکر رہا اس کے بار بار انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور دبردست فوج لے کر سورج نکلتے وقت میدان میں آ نکلا ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مچھر اس قصر سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آنے لگا یہ خدای فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون کیا گوشت بھی کھا گئے ان کا خون بھی پی لیا اور گوشت بھی ختم کر دیا حتیٰ کہ وہ فوج ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر گئی انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے ناک میں گس گیا اور چار سو سات پک اس کا دماغ چٹتا رہا ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اسے موت ہزاروں درجہ بیتر تھی اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا اتھوڑوں سے کچھل گاتا رہا اور یہیں اس کی حداقت ہو گئی